سپراؤٹس سیلڈ کی ایک ایسی ریسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں جو کہ بہت ہی ایزی ٹیسٹی اور ہیلڈی ہے اس میں پروٹین کافی مطرہ میں ہوتا ہے اور بنانا بہت ہی جیادہ آسان ہے اسی کے ساتھ مانکہ کچن میں آپ کا سواگت ہے تو چلیے بنانا شروع کرتے ہیں تو یہاں پر میں نے اموم سپراؤٹس لیے ہیں اور انہیں میں نے گھر پر ہی انکریت کیا ہے آپ چاہے تو آپ مارکٹ کے بھی لے سکتے ہیں تو سب سے پہلے ایک پین میں ہم یہ سپراؤٹس ڈالیں گے اور اس میں آدھا کپ سے بھی کم پانی ڈالیں گے بہت ہی کم پانی ڈالنا ہے اور پھر اس کو دھکن لگا کر دو منٹ کے لیے سٹیم دلوا لیں گے اسے صرف دو منٹ کے لیے ہی سٹیم دلوانا ہے آپ چاہے تو مایکرو بیر میں بھی اسے سٹیم دلوا سکتے ہیں تو چلیے اس کو میں نے دھک دیا ہے اور دو منٹ کے بعد ہم گیس کو بند کر دیں گے تو ابھی سپراؤٹس تھوڑے سے نرم ہو گئے ہیں تو بہت زیادہ بھی ہمیں ان کو نہ ہنگ لانا تو ابھی چلنی میں سے اسے چھان لیں گے تاکہ اس میں جو ایکسٹر پانی ہوگا وہ نکل جائے گا اور اب ایک مکسنگ بول لیں گے اور اس میں یہ سپراؤٹس ڈالیں گے اور ان کو تھوڑی دیر کے لیے تھنڈا ہونے دیں گے اور ساتھ میں میں نے لیا ہے تھوڑا سا کٹا ہوا کھیرہ، ٹماٹر اور پیاج تو ان سب کو میں نے چھوٹے ٹکڑوں میں کاٹ دیا ہے ان سب کو سپراؤٹس میں ملا دیں گے اور تھوڑا سا کٹا ہوا ہرا دنیا ڈال لیں گے اور ان سب کو مکس کریں گے تو جب ہی آپ اس کو سرب کریں تب ہی آپ اس میں نمک اور کالی مرچ ڈال لیں تو اس میں تھوڑا سا ڈال لیں گے کالا نمک، تھوڑی سی کالی مرچ اور تھوڑا سا بھنا ہوا جیرہ پاوٹر ڈال لیں گے تو یہ جیرے کو میں نے تبے پر ڈرائی روست کیا ہے اور پھر اس کو تھوڑا سا پیس لیا ہے تو ان سب کو ملا لیں گے یہ کیک انڈین سیلڈ کی ریسپی ہے اس میں جو بھی سمان ڈالتا ہے وہ تقریباً سارا گھر میں ہوتا ہے اور یہ بہت ہی جھٹ پر تیار ہوتا ہے تو ابھی ہم اس میں نیمبو کا رس ڈال لیں گے تو آپ اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ اس میں آدھا نیمبو یا پورا نیمبو سائز کے اکورڈنگ ڈال سکتے ہیں اگر چھوٹا نیمبو ہے تو آپ پورا ڈال سکتے ہیں اگر بڑا نیمبو ہے تو آپ آدھا نیمبو کا رس ڈال دیں اور پھر اس میں ایک چمچ ڈال لیں گے شہد تو اس سے بہت ہی ٹیسٹی سیلڈ بنتا ہے تھوڑا سا کھٹا تھوڑا سا میٹھا اور اگر آپ اسے تھوڑا سا دیکھا بنانا چاہتے ہیں تو آپ اس میں تھوڑی سی لانمی چور ہری میچ بھی ایٹ کر سکتے ہیں تو لیجئے مونگ سپراؤٹس سیلڈ بن کر تیار ہے آپ اسے پروٹین سیلڈ بھی بول سکتے ہیں کیونکہ اس پراؤٹس میں کافی ماترہ میں پروٹین ہوتے ہیں آپ اس سیلڈ کو کسی بھی ٹائم بنا کر کھا سکتے ہیں ناشتے میں دپہر کو شام کے ناشتے میں یا پھر ڈینر میں بھی آپ اسے بنا کر کھا سکتے ہیں امکریت مونگ سلات کی یہ ریسپی آپ کو کیسی لگی اور ساتھ ہی اگر آپ کوئی اور بھی سیلڈ کی ریسپی دیکھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں اگر آپ کو یہ ریسپی اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کیے بینہ بلکل نہ جائے thank you for watching my video ملتی ہوں ایک اور ریسپی کے ساتھ ملتی ہوں